لیکن میرب کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے کہاں وہ law کرنے جاری تھی کہاں وہ اتنی ڈیپینڈنٹ زندگی اب وہ بیٹھ کے ایک گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کسی مرضی کے بغیر باہر بھی نہیں نکل سکتی تو یہ زیادتی نہیں ہے میرب کی character کے ساتھ بلکل اس کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ میرب خود اپنے لئے self create کری ہے problems تو وہ نہیں وہ دیکھیں زیادتی ایک طرح سے تو ہوئی اچھلیں ٹھیک ہے آپ کو کی شادی زبردستی آپ کی will کے against کرا دی گئی اور آپ کو ایک ایسا husband ملا جو آپ کے حق کے لیے بھی کھڑا ہے آپ چاہو تو آپ اپنی ساری دوسری باتیں اچھے طریقے سے بھی بنوا سکتے ہو لیکن یا کہ آپ خود جو ہے confliting جو ہے نا second party بن کے آپ game کھیلو پیٹ ہم ہر بار عورت سے کیوں expect کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے مرتسم کیا کچھ نہیں کر رہا اس کے لیے ہر چیز تو وہ کر رہا ہے ہر چیز کے لیے وہ اپنی بلکہ آپ نے وہ ڈیالوگ نہیں سنا کہ کس دن ایسا نہ ہو کے پھر میرے کندھے اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو پھر کھلیر پوائنٹ آب یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے اس کے لیے پر میرب کو مرتسم کا وہ پوائنٹ آبی نظر آ رہا ہے بلکل نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس کو خود سے جو ہے نا ابھی اپن اپ نہیں کر پا رہی کہ میں کیسے اس کو بول دوں کہ ہاں بس سب صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ سب کچھ صحیح ہوگا جب انسان کوئی ٹھوکر کھاتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یار میں نے کیا غلط کیا کیا کھو دیا تو میرب اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ٹھوکر کھائے گی اس کو سزا ملے گی نہیں میرب کو بھی سزا نہیں ملے گی میرب بلکہ الٹا مرتسم کو سزا دے گی او اوکے میں بھی مرتسم کے ساتھ ہوں یہ نا سمجھے مجھے بھی افسوس ہوتا ہے میں بھی مرتسم کے لیے فیل کرتی ہوں اچھا تو میرب کا رائز دیکھیں ہم میرب کا بھی ایک جارنی ہوگا کیونکہ اب تک ہم ہوپ یہ کر رہے تھے ابھی تک جتنی اپیسوڈ ہوئی ہیں جسنا کا میرب کا کیارکٹر دکھا رہا تھا کہ میرب جو ہے وہ کھڑی ہوگی لیکن اب تک میرب کھڑی ہوگی بیٹھ جاتی ہے اور مرتسم ہی ہمیشہ جیت رہا ہوتا ہے تو آگے جا کے کیا ایسا کچھ ہوگا جہاں ہم میرب کی بھی کچھ جیت دیکھیں گے میرب کا جو پہلا سین جو آڈیس نے دیکھا ہے آپ سمجھے کہ وہ اس کا جو پہلا سین ہے وہ پہلا سین ہی تھرو آؤٹ اس کے کیارکٹر کو لے کے چل رہا ہے نہیں ابھی تک نہیں لگتا مجھے ابھی تک آپ کو نہیں لگ رہا لیکن آگے چل کے آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر ایک ایسی کردار بستا ہے کہ وہ کسی اور کو دکھ تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا وہ دوسرے کے رائٹس پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ نائنصافی ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا اور اس ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی نائنصافی ہو گئی میرے ساتھ ہی غلط ہو گیا تو اس کو میں کس طریقے سے بیٹر کروں تو یہ ہی اس کیارکٹر کی جو ہے جرنی ہے انہی جرنی میں جب وہ فسے گی آگے چل کے کچھ اور اس طرح کی چیزوں میں آئے گی ابھی آپ نے جو لاس اپسوڈ میں دیکھا وہ نائلہ ایک لڑکی کے لیے جرگے میں آکے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مرتصم یہ غلط ہے یہ میں نہیں ہونے دوں گی تو سیم اگین the first scene and this scene you can connect it بالکل صحیح؟ تو اس کیارکٹر کا ابھی آپ نے کوئی سرکل اتنا چینج نہیں ہوتے دیکھو پہلے سین میں جس طرح آدھا وہ ابھی تک ویسا ہی ہے جو کہ وہ اپنے اندر کمپلیکس ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہیں basic جو اس کی ہے basic جو اس کا جو psyche وہ یہ ہی ہے وہ یہ ہی ہے تو ابھی آپ off camera جب ہم نے start نہیں کیا تھا تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ اکسر جب scene shoot کر رہے تھے تو تو گانے لگا دیتے تھے تک سب لوگ اس درہ محول میں آجائے موڑ میں آجائے بالکل تو کون سے گانے لگاتے ہیں موڑ سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جیسے یہ تھا جب مرتضی سمیر آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی رہتا ہے تو پھر میں نے لگا دیا خوبصورت ہے اتنا تو رہا نہیں جاتا چاند میں بھی داغ ہیں مگر تو وہ ایموشن بڑھتا ہے اور characters کا بھی ایموشن بڑھتا ہے ہر مینا تو اس طرح ہی style ہیں کیونکہ basically آپ کو جو ایموشن ہے آپ کے ایموشن چاہیے ہوتا ہے دل میں گھر کرنے کے لئے اور ہماری آوڈینس کو فانٹسائز کرنا ہوتا ہے اور فانٹسائز کرنے کے لئے they love music they love emotions ایموشن کمی ہے ہماری ڈراما میں رومانس کی اور رومانٹک کنیکشن کی جب ہم میراب اور مرتضیم کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا انہوں کو جیسے اپنے بولا tom and jerry والا وہ کھچاؤ بھی ہے تو وہ ہمیں بڑا مزا آتا ہے دیکھ کر اور ہم کہتے ہیں اور کچھ سین سے مرتضیم کی ڈائلوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ میراب بھی آیستہ آیستہ اس کا دل تو پگھل رہا ہے اس کے دل میں جگہ تو بن رہی ہے مرتضیم کے لئے تو کون در سین آپ بہت excited تھے شوٹ کرنے کے لئے وہ آگیا ہے یا بھی آئے گا یار بہت زیادہ excited scene تو موسٹلی ان کے bedroom کے جو scenes ہیں وہ driving force ہیں اور سیریل کے جتنے ان کے bedroom کے اندر کونفرنٹنگ scenes ہیں وہ بہت انٹریسٹنگ ہی تھے اور اس میں جو ان کا ایک ٹوم ان جہری جو کونفلٹنگ جو فائٹ سین جو اس طرح کے آتے ہیں اور اتنا لوابل پلیڈ ہے جیسے وہ آپ نے پچھے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ صبح شادی سے نیکس ڈی وہ ڈریسنگ ٹیبل میں بیٹھی ہی ہوتی ہے کہ تم رات بھر کہاں تھے کہتا تمہیں کیوں بتاؤں کہتا بیویوں میں تمہاری کہتا اچھا مانتی ہے دنیا کے سامنے کہتا ہاں کہتا وہ جو پیپر تمہیں سائن گیا وہ دکھاؤں سب کو تو دس کائنڈ آف ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو کائنڈ آف ڈیالوگ تو دوسرا سین جس کو میں نے پڑھتے ہی بہت امیجینیٹ کر لیا تھا وہ تھا میرپ کا والی میں والا سین جس میں اس نے ڈانس کیا تو جب یہ میں نے سین پڑھا اور اس کے لیے جب پورے کلچر اور سارے سیٹ اپ کو سوچا تو 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 گانا اور اس کے لیے پورا خوروگریف کیا کیونکی اس کا فرس ٹائم گانا انہوں نے سنایا آسل بھائی نے بھی اکی کیا کہ بہت اچھا ہے پھر ہم نے یہ گانا پھر ایک سین کے لیے ڈیزائن کیا اور اس کے لیے پورا خورو گریف کیا کیونکہ یہ مجھے اس سین سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ what is exactly the word of تیرے بین ٹھیک ہے میرب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ریبیلین ہے؟ یا وہ ڈیفنیشن آف نیو مورڈن مومن ہے؟ وہ ریبیلین ہے اور اس کا ریبیلین ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ختم ہوگا ہر چیز کا ایک ہوتا ہے جب وہ ہر کردار اپنے کریکٹر آگ سے گزرتا ہے جب جرنی کمپلیٹ کرتا ہے جب وہ ان سے جب گزر کے اس کو at the end احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں صحیح ہوں میں کہاں غلط ہوں تو وہ نظر آئے جائے گا آپ کو لگتا ہے سکرپت تھوڑا Pro Murtisim ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تک کیا؟ Pro Murtisim ہے کیسے؟ مرتisim کیجی دوتی ہے Tom & Jerry اس وقت میراب کو ایکوال اپورچنیٹیز بھی نہیں دی جا رہی ہیں اور ایکوال اس کی ونس بھی نہیں ہو رہی ہیں آپ نے جگہ دنیا تک ہے کمپلیٹوں کو مرتisim کرتا ہے ایک بہت نعمر ہے کیونکہ مرتisim دیتی ہے میراب کی مثلا حالت شیح سے لگتا ہے آپ کو یہ نہیں کرویا ہے میراب کی تو مرتisim اپورچنیٹم میراب کی کو ایک اپور مرتisim نہیں ہے مراب کے کہنے میں بہت ساری چیزیں وہ چارا درائیب کر رہا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں آنے والے تین سے چار اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایسا ڈیسیشن مرتصم سے کروائے گی جو اس کے اپنے کلچر کے بھی اگینسٹ ہے ماں بیگم بولتی ہے تم ایسا کرو لیکن وہ میرب کے کہنے پہ کچھ اور کر دے گا